اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرمی آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کنیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ پاک کے تین ناموں کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں کے پاس رزق کی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے پیسو کی بہت زیادہ کمی آ چکی ہے انشاءاللہ اگر وہ یہ عمل کر لیتے ہیں اللہ کی فجل و کرم سے ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی ناظرین گریب کی زندگی بہت مشکل ہے انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے بھی ترز جاتا ہے گریبی ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے گریبی میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو نہ تو پیڑ بھر کر کھانا ملتا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی ملتا ہے ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے اندھن حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو علاج کی سہولتیں ملتی ہیں آج کا یہ عمل میرے ان تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کے لیے ہے جو گروت کی وجہ سے پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں انشاءاللہ اگر وہ یہ عمل کر لیتے ہیں تو ان سب کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی روزی کے حوالے سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی ناظرین آج آپ جس سے بھی ملیں وہ اپنے گھرے لوگ خرچوں کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں آتا کوئی کہتا ہے کہ گزارہ نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے کہ بس دال روٹی چل رہی ہے کسی ملازمت کرنے والے شخص سے مہینے کی آخری تاریخوں میں کچھ پیسے ادھار کے طور پر مانگے تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہیں مہینے کے آخر میں کہاں سے دے دوں اس قسم کے جواب آپ ان تمام شخص کی طرف سے سننے میں آتے ہیں ناظرین جن کی تنکہ مہینے کی پندرہ ہزار ہو پچاس ہزار ہو ایک لاکھ تک ہو وہ بھی ایسی بات کرو نہ رو رہے ہوتے ہیں کہ گزارہ بہت مشکل ہو گیا ہے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کہاں جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے خاص کر ایسا تب ہوتا ہے جب مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں اس وقت تو ان کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کی تنکہ میں اجافہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے خرچوں میں فورا اجافہ کر لیتا ہے جب خرچے بڑھ جاتے ہیں ضروریات بڑھ جاتی ہیں تو پھر خود با خود پیسوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں گئے ناظرین یہ بات آپ کو لازمی ماننی پڑے گی یہ پہلے اتوار بجار سے کپڑے خرید کر استعمال کرتے تھے بہتی کم پیسوں میں بہت زیادہ کپڑے مل جاتے تھے لیکن جیسے جیسے تنکہ بڑھتی گئی کاروبار پڑھتا گیا تو پھر کیا ہوا کہ ہم اتوار بجار کو چھوڑ کر سستے بزار کو چھوڑ کر ہم برینڈڈ کپڑوں کے طرف چل پڑے پھر ایسا ہونے لگا کہ جہاں ہم نے ایک پین شرٹ لینی ہے وہیں ان پیسوں میں گھر والوں کی اور اپنی ایت کے خریداری ہو جاتی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ اب انہی پیسوں میں ہمارا اپنا ایک ڈریس بڑی مشکل سے بنتا ہے ناظرین یہ سب اس سوچ کا نتیجہ ہے جو میڈیا اور اس پر صبح شام آنے والے پروگرام اور استحارات دیکھنے پر پیدا ہوتے ہیں جب ہم ہر روز آنے والے نئے سے نئے پروگرام دیکھتے ہیں تو پھر دوسروں کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کریں ہم بھی ایسا پہنیں ہم بھی ایسا کھائیں ہم بھی ایسے رہیں جب ہمارے اندر خواہشات پیدا ہو جاتی ہے تو ان خواہشات کی وجہ سے ہماری ضروریات بڑھ جاتی ہے اور جب ضروریات بڑھ جاتی ہے اور اتنا گزارہ نہیں ہوتا پیسوں کی کمی پڑھ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں آج اسی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ لوگ کو اللہ پاک کے تین اسم مبارک کا عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اللہ پاک کے تین اسم مبارک پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ دل میں یہی تصور ہو کہ اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو دور فرما دے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے تین اسم مبارک ہیں پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر آپ نے ان کا ورد کرتے رہنا ہے اور دل میں یہی تصور ہو یہی خیال ہو کہ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرما دے انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے روزی دے گا کہ آپ کے خیال میں بھی نہیں ہوگا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ پاک کے تین اسم مبارک ہیں یا واسیو یا خالقو یا ملکو اللہ پاک کے تین اسم مبارک ہیں ان کو آپ نے چلتے فرت پاک حالت میں ان کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ جب بھی آپ کے پاس پیسو کی کمی آئے آپ ان تین ناموں کا ورد کر لیں اور پھر اللہ پاک سے دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرما کر آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا ناظرین اگر آج آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں آپ کی لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوگا اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اگر آپ لوگ کو ہماری محنت ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور دوسرے لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کریں وہ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ